جور بچاؤ بس ہو گیا بھی ہو گیا ہے ایر بلکل اوور ایکٹنگ لگ رہی ہے آتینا حضرات ویلکم ٹو ہسنا منائے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں اپنی اپنی انڈسٹری کی آئیکنز ہیں ایک ایکشن ہے تو دوسری فیشن آئیکن ہے آج ہمارے ساتھ ہیں شمون اباسی اور نوچیر چاہر آپ سے زرگلے لگ ہوا آج کلیل آپ ماشاءاللہ جتنے گیٹ اپنے بدلے درج میں کچھ اور گم میں کچھ اور یہ اصلی لک ہے یہ ایک ویلک ہے یہ آپ ہیں Oh my God. This is crazy show. Yes, it is. Kبر میں لیٹے میں آپ. دیکھا آپ نے. Kبر میں لیٹے میں آپ. یہ درس کسی ہے. Is he actually? ہاں ہاں اور کیا. حساب کتاب سے پہلے کی لگ رہی ہے. اس کے بعد آپ اتنا مستران ہی رہے ہوتے ہیں. واو. اچھا بھائی. لاشین آپ بھائیں. آپ کیونکہ پاکستان کی فلم ڈیسٹری میں ایک پیشن آئیکن ہے. میں تو سمجھتا ہوں. میں باتیں بھی سمجھتے ہیں. باتیں سمجھتے ہیں. میں سیف کھیلوں گا. اگل یہ اعتناض نہ اٹھا لیں گا. تم نے وہ کہہ دی. آم کمہر گئے تھے. تو جب کوئی ایسا بندہ آتا ہے. میں بھی شو ہوسٹ کرتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. کوئی awkward ڈرسنگ میں بیٹھ جائے یہاں پر آکر. اس کو کیسے احساس دلائے جائے. کہ یہاں آپ غلط کپڑے پہن کر آگئے. یہ نہیں بنتے ہیں ہاں کے. یہ تو کام پہلے ہونا چاہیے نا. یہاں ہو کے کیوں ہوتا ہے. یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے. یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. کہ آپ کسی کی فیلنگ کو نہ ہوتا ہے. یہ تھوڑی کہہ دوں گا. کہ آگر ڈھٹیا کپڑے پہنے میں آکھیں. اگر میرا شو ہو. اور میں ہوسٹ کر رہی ہوں. تو میں ہر شو کی ایک look and feel ہوتی ہے. تو آپ جس طرح سے ہم باقی میسیجز دیتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہوگی یہ بھی ہوگی. آپ کو پہلے ہی بتا دیں ہاں. تو آپ کو بتا دینا چاہیے. ایک پروفیشنل طریقے سے. جیسے ہم نے کہا ہے شامون بلیک پہنیں گے. This is the format of the show. So please just you know keep yourself like wear something formal. شامون بھائی. آپ دونوں نے کافی و تیلی فرمز میں کام کیا ہے. Yes. اور بہت فنی فنی بھی تھی اس کی. جیسے آپ کی مجھے ایک یاد ہے جس میں ایک تو یہ ہے. ہمارا پٹان بوئی فرنٹ کا. Goi goi goi. اسی لیے بات کر رہا ہے. جس میں آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی. اور اس لیے نہیں ہو رہی ہوتی کہ جس سے آپ شادی کرتی ہیں یا پیار کرتی ہیں مر جاتے ہیں. مر جاتا ہے فورا. پھر آپ کو یہ ملتے ہیں. یہ ملتے ہیں. یہ ملتے ہیں. یہ ملتے ہیں. نیڈر پٹھان ہوتا ہے. شدید. اور آپ دونوں پر شادی کرتے ہیں اور قاضی مر جاتے ہیں. بھائی فورا. بھائی آج میری دعا کرنا. اللہ. ہم اس وقت کے ہیں میرے خیال میں جس وقت موبائل نہیں آئے تھے. موبائل نہیں آئے تھے. موبائل ہاں. آگے تھے. پتھروں والے تھے. پتھر کے دوانے میں. چھوٹے ہیں. کیمرے نہیں آئے تھے. پستے نہیں تھے. بھائی ہم 38. ہلو. سنٹھے ریپورد. سریٹھے. یہ کوئی بڑی عمر تھوڑی ہے. 84 کی پیدایش. دنیا میں کتنے اوہس. کوئی شرم نہیں آتی. ناشین کی جاتے بات ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ یہ بڑی پیشنیٹ رہی ہمیشہ. واہ. اس نے جب بھی کوئی کام کیا ہمیشہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا. شمول میں کیسے کوئی ایکٹر ہیں ناشین. تعریف کا جواب تعریف میں نہیں دے. آپ سچ جواب بھی دے سچ بھی. میں بلکل ہونسٹی آپ کو بتاؤں گی. ایک تو اپنے کام میں بہت سنسے ہیں. اور دوسرا ہم کا کوئی تینٹ ایک ذرا برابر بھی. تینٹرم نہیں ہے. 1% زمین پہ بٹھایا. بیٹھ گے. کھانا جیسا بھی ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ مطلب ام ناگرہاں امیشتی نیم ٹھیک ہے ہر کسی کے اپنی نیچر ہوتی ہے بہت کسی کے اپنی نیچر ہوتی ہے سوال پوچھتے ہو تو پورا جواب سنا کرو. بیچ میں اپنی نیچر ہوتی. جواب جل جل دیا کر رہے گا شمون بھائی کہ تاریف ختم نہیں ہو رہے اتنی تاریف اس بندے نے خود اپنی نہیں سوچ رکھی. اتنی تاریف کر دی آپ نے. بھائی انکار آہ وہ دیکھو کرافت یہ ہے کرافت پتا بھی نہیں چل اللہ شمون سے رہے ہیں وہ. سر مجھے نہ بتائیں میں تو کام کیا بھائی. یہ میڈن چائنا ہے نا سر. یہ عشرت میڈین چائنا. عشرت میڈین چائنا نون جو اللہ. بلکل پتا نہیں چل اللہ کہ آپ پہ یہ. جی. اب میں آڈینن طرف جاؤں گا. بریانی کے لیے بیتاب آڈینس. مطافی یہ. اے لڑکے پہلی دفعہ سے. بریانی کا نام سنا ہے نہیں کہ آج پہ. اچھا ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ بریانی ہے زگر چھیڑا خوش ہوگا ہے بریانی بھی. تو ان سے سوال پوچھیں گے آپ کے لیے سوال دونوں کی لائیں. اچھا اچھی بات یہ ہے کہ ہم کیوریٹیڈ آڈینس نہیں لاتے یہ بلکل رو اور اپنے طرف سے جو باتیں پوچھیں گے میں نے پرشیاں بھی دی ہیں ان کو اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا عروسہ خالد واہ تو کیا کرتی عروسہ میں پڑھاتی ہوں کیا پڑھاتی ہیں اردو اچھا عروسہ پڑھانے کے علاوہ کیا کرتی ہے پڑھانے کے علاوہ صرف پڑھتی ہوں اور پڑھا لیتی ہوں بس پڑھتی پڑھاتی رہتی کوئی ایسا تو نہیں کہ کچھ لوگوں تو نہ پڑھتے نہ پڑھاتے بس پڑھے رہتے آپ پڑھی تو نہیں رہتی نہیں میں پڑھی نہیں رہتی پڑھاتی ہوں اور پڑھ لیتی ہوں کچھ لوگ گرے پڑھے رہتے ہیں مجھے دیکھ کے نہ کہا کریں یہ باتیں اچھا عروسہ سوال ہے کوئی جی سر شمون سے میرا سوال سر شمون سے سوال پوچھتی پہلے تو السلام علیکم آپ دونوں کو سر شمون میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمیشہ ویلن کے کریکٹر میں کیوں آتے ہیں آپ تو کومیڈی بھی بہت اچھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس میں زیادہ اچھے لگیں گے ایک فلم ہیٹ ہو گئی تھی پوری انڈسٹری نے کہا بس وہ اس وجہ سے شمون کی وجہ سے ہیٹ ہو گئی ہے سب ویلن جانا بس سی سی کو لے تھے میں بڑا مجھے لگتا ہے کہ بہت سٹریس لینا پڑتا ہے ویلن کے رولز کرنے میں کوئی طرف نہ دیکھئے گا بس یہ مجھے کرنے دی میرے مجھے ہی رکھ لو یار کوئی آمیں کوئی تمہارا کوئی ایکسٹرا بن کے آجا آپ ایکسٹرا آرڈنری بن جائیں گے میں اپنی روزی پر کسی کو لاتنی مارنے دوں گا اس طرح کے سوال نہیں پوچھا کریں اونو ساپ پومیڈی کیونی کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں نا یار میں کافی نہیں ہوں اوہ ادو لٹریچر پڑھاتی ہے یا جی جی اچھا کچھ شعر سنا کے ختم کریں خود کو شامل کروں گی تجھ میں کچھ اس طرح کہ نوچ کر نکالنے پر بھی یاد آوں گی یہ میرا اپنا شعر ہے یہ لگ رہا ہے کسی جون کی بات کر رہی ہیں یہ جون بن جائیں یہ محبت میں روسان کے شادی ہوئی ہے بہت اچھا شعر ناو ہے جی تنے پاسشن سے اگنور دن بیٹا روسان کے شادی ہوئی ہے جی جی ایک سال ہو کے تو انہوں نے کبھی نوچ کے نکالنے کوشش تو نہیں ہے ابھی دک تو نہیں یہ ان کو دھمکی دینے انہوں نے اپنے شعر اس طرح ہم شامل ہو جاؤں گی میں تو نکال نکال کے نکال بہت اچھے تیچر ہیں آپ بہت اچھا سوال بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم سلام جب آپ کا پروگرام یہاں آنے کے بارے میں میں نے سنا کہ ہسنا منا ہے پروگرام میں ہمیں جانا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کے نام سے بھی واقف نہیں تھا اور کبھی آپ کا پروگرام بھی نہیں کبھی اٹھ کے آگیا آپ لیکن کل میں نے رات کو یوٹیوب پر سرچ کیا آپ کے نام سے تو مجھے پتا چلا کہ اس سے پہلے آپ To Be Honest کے نام سے پروگرام کرتے تھے تو میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پر جو آپ کا سب سے پہلے ویڈیو کلپ آیا اس میں آپ کے ساتھ ملین ویوز تھے لیکن جب آپ کا میں نے تھمنے دیکھا تو میں نے دیکھا یہ دبلہ پتلا سا پدہ سا مندہ سا ہے اور اس نے اتنا بڑا پروگرام کر لیا ہے آخر اس میں کیا ٹیلنٹ ہے نظر کو پہلے نظر نہیں آیا آپ کو وہاں لیکن میں نے کھول کر دیکھا تو مجھے واقعی یقین ہوا کہ میں نے فزیک پہ نہیں جانا چاہیے اندر کچھ ہوتا ہے واقعی تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اور آپ نے اتنا یعنی اچھا پروگرام کر لیا میں یہاں پر آکھا اتنی چھوٹی عمر اور اتنی پتلی کمر پہ چھوٹی عمر پتلی کمر سوال ختم کر لو آپ اپنی پورا بائیو ڈیٹا دی دیا سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں یہ کیسے سیکھ لیا اس کا ایک ہی جواب ہے بھئی عمر چھوٹی نہیں ہے میری میں شمون بھائی کی طرح ہوں پچاس کا نہیں ہوں لیکن میں اور نوشین ہم عمر ہیں بھئی اب دیکھ لو آپ دونوں ینگ لگتے پین ایجرز لگتے نہیں لگتے ایسا ہی کہ میں ینگ نہیں تھا اور یہ ظاہری بات ہے چوتیس پہتیس سال کے اومن میں کام سٹارٹ کیا اس سے پہلے پڑھائی نوکری بچے بیوی شادی ان کاموں سے ہوتا ہے جب ایکسپیرینسز لے کر آپ کسی فیلڈ میں آتے ہیں ڈیفرنٹ جگہ کا تو اسی کو استعمال کر رہا ہوں میں یوٹیلائز کر رہا ہوں پڑھائی کو ایلکتے بیسے آپ کم بھا رہے ہیں ابھی ہے بھائی رشتہ ہے کوئی تابش ہمارے دوست قائد موجود ہیں قائد کی خاص بات یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے گانوں کو اپنے انداز میں گاتے ہیں نام ہی قائد رکھیا اس لڑکے میں تاکہ کل بنے نہ بنے کہنے کو تو ہو کے قائد تھے خائد خائد ہے ہیلو سلام علیکم سلام علیکم بہت پیارا لڑکا ہے یہ اللہ تمہیں چاند سی گٹار دے چاند سی گٹار اس سین ایسا ہے کہ بارشیں بہت ہو رہی ہیں پورے ملک میں خاص طور پر کراچی میں اور دوبا بھائی کراچی پانی بلکل گھر کی کھڑکی سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن گھر میں نہیں آرہا ہوتا نلکے میں نہیں آرہا باقی سب جگہ آرہا ہے نلکے میں نہیں آرہا باقی سب جگہ آرہا ہے تو میں ایک وارث بیک صاحب کا گانا سن رہا تھا اور اس پہ میں نے کچھ اشار کلم بند کی ہیں بھائی واہ ہو کل شب دیکھی میں نے پونجھروں کے میں اس کو کیا بند پکڑ کے لوٹے میں ہو کل شب دیکھی میں نے پونجھروں کے میں اس کو بند کیا پکڑ کے لوٹے میں شام کو سوچا صبح ہے کرنی تینکی پھل شام کو سوچا صبح ہے کرنی تینکی پھل صبح او تھا تو ہوئی بارش سے وانتی گل کل شب دیکھی میں نے پونجھروں کے میں اس کو بند کیا پکڑ کے لوٹے میں کہا قالتے Blockchain بھائی تینکی سو مچ � اللہ پونجھ پہ مینس ڈی کناز خوش رکھیم آپ کے ایک فلم تی درج کیونکہ اس میں آپ نے ماشااللہ سے کیریکٹر بھی ایسا بنایا جس پہ مولے کے لوگ بھی سمجھنے لگے ہیں کہ آپ شاید آجکل مالی تول ہے میں ہی من کل رہے ہیں لوگ نے کہاں پینچ کی پیسز تو آپ تتا ہے کہ تینکی進 ٹا مٹ بائند ایکٹن کرنے کی کوشش کی کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ چک چکا لیا کسی کو تھوڑا ساتھ گوشت دینا ایسا تو نہیں کیا نا آپ نے کیسا کیا ایکسپیرینس رہا آپ نے ایکسپیرینس بڑا لمبا تھا تابش کیونکہ ایک ایسے سبجیکٹ پر چلے گی اچھا پاکستان میں فلم ریلیز ہونی نہیں تھی بسکلی انٹرنیشنل مارکٹ کے لیے اور موسٹلی فیسٹیبلز کے لیے تھے تو ہوا یہ کہ وہ فلم کو ہماری کوشش یہ تھی کہ ایک تو ہم ایسا نہ بنا دیں کہ لوگ دیکھنے کے قابل ہی نیا رائے مووی ہاں ہورر نہ چلی جائے ہاں ادھر کہ وہ لوگ گندگی ہو گوری ہو فلم اور تو میں نے کوشش کی کہ وہ سینز بالکل نہ ڈالے جائیں اصل میں کیا تھا اس کا جو سوچ ہے نا کینیبل کی اچھا یہ ٹو کیس بھی تھا دو بھائی تھے پکڑے گئے تھے یہ کسور کا تو نہیں تھا لیکن میں نے دیکھا تھا وہ جی تو چکر کیا تھا کہ ان کو جب دو سال کے اندر اندر چھوڑ دیا گیا نا تو میرے لیے وہ سوال بن گیا تھا کہ دو سال میں اتنے بڑا بڑا کرائم کیوں چھوڑ گیا تو اس پہ میں نے فلم بنائی اور کوشش یہی تھی کہ میں داڑی جو ہے اوریجنل رکھوں اپنا ویٹ شیٹ میں اوریجنل کروں اور پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل ہی ہمیں میسیج یہ بھیجنا تھا کہ ہماری یہ جو فلمیں بنتی ہیں اچھی فلمیں ہیں ناج گانا سب کچھ ہے لیکن یہ بھی فلیور پاکستان سے آسا ہوتا ہے تو بہت تجربے ہیں جائرے اس کے لئے ایک الگ شو کریں گے کینیبلزم میں اکثر بات کرتا ہوں دنیا میں نوشین مہارے پاس آئے نا دنیا میں کس چیز کی کمی ہے بھائی چاہ رہے کی کینیبلز وہ واحد لوگ ہیں جن میں بھائی چاہ رہے ہیں یعنی بھائی ان کا چاہ رہے ہیں ان کا چاہ رہے ہیں اچھا نوشین آپ کافہ ملین فالورز ہیں آپ کے انسٹا پر میں نے ملک کے اندر بڑے بڑے بھرمباز لوگ دیکھے ہیں مگر اتنا بھرمباز کوئی نہیں دیکھا ہے جس کو پانچ چھے لاکھ لوگ فالو کرتے ہوں زیادہ ہو سکتے ہیں اس سے اور وہ کسی کو فالو نہ کرتی ہو آپ انسٹاگرام پر ایک کو فالو کرتی ہیں وہ بھی آپ کی اپنی کلوزنگ برینڈ ہے مطلب اتنا اٹیٹیوٹ اتنا اٹیٹیوٹ اس کی کیا خاص وجہ ہے یہ کیا ہے خاص وجہ کیا ہے ضرورت نہیں پڑی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ کسی کو فالو کیا جائے یہ ہے نا بھرمبازی مجھے جنرلی ضرورت نہیں پڑی کسی کو فالو کروں کیا میں کیا کروں گا انسٹاگرام جب کھلتا ہوگا تو کیا ہوتا اپنی تصویریں آتی رہتی ہو نوشین بہت چھے لگ رہی آج نوشین نے پاس بہت کام ہے اور چیزیں بھی آتی ہیں فیٹ پر you get to see a lot of things ایک گیم کھیلتے ہیں اور یہ بہت مزے کا گیم ہے تاریخ میں نہیں ہوا پاکستان میں میں آپ لوگوں سے چند سوال پوچھوں گا ان کے جواب دیں گے آپ اور اس جواب سے میں ہاتھ کیا نظم بنا دوں گا اوہ اوکے ادھر ہی کھڑے کھڑے اس سیگمنٹ کا نام ہے ادھم نظم ادھم نظم اب سوال لنبی لسٹیں سوالوں کی کیونکہ نظم بھی اسی حساب سے بنے گی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں دونوں سے پوچھوں گا اور اس کا جواب آپ نے ایک ورڈ میں دینا میں بتاتا ہوں سوالوں سے انداز ہو جائے ایک ایک کر کے سوال پوچھوں کوئی بھی نمبر بتائیں نوشین کوئی بھی نمبر ہاں ٹین دس نوٹ کرتے رہنا بھائی دس نمبر آپ بھی کوئی نمبر بتائیں دو دو نمبر کوئی کلر بتائیں نوشین کلر بتائیں آفائٹ کریم کریم آپ بتائیں گے آپ کے ڈینٹس نے آپ کو بولا ہے کہ سارے دان نکلیں گے آپ کے مو سے یہ سن کر کیا نکلے گا آہ یہ آہ کوئی سی فیلنگ کے ساتھ لکھنا ہے پسند کا جانور کوئی جانور پسند کا جانور مردوں کے علاوہ مسترکار شٹ آف اللہ آہ 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 یہ کیا ہے ہم تو خود اپنی بجا رہے تھے ہاں چیر کوئی نکنیم یہ ہوتا ہے نا چیچو پیچو دبلی اس طرح کوئی نکنیم اچھا سب ڈبلو 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 میرا بھی ہو سکتا ہے تابر سے ڈبلو 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 کوئی رشتہ مامو چایا 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 ما اچھا باڈی کا کوئی پارٹ بتائیے گا شمون بھئی پیمرہ کے اندر اندر توند 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 بھئی توند لکھنا بہت بڑی نظم بنے گی ہے اچھا کرنا نہیں بتانا لسی لسی لکھو بھئی لسی لکھو بہت اچھا شکر ڈر لگا اچھا کوئی وہیکل ٹرک بس گاڑی موٹسائیکل رکشا رکشا لکھو بھئی رکشا لکھو گرم اگدم کلوت کا آئیٹم ختم ہی نہیں ہو ری لسٹ میں نے بتانا ہے بنیان 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 لکھو بنیان لکھ رہے لکھ رہے لکھ رہے بنیان اچھا اینی ہسٹوریکل ایونٹ جیسے پارٹیشن پیسٹ کی جنگ اکتر کی جنگ ورل وار جب ہمارا ملک ازاد ہوا تھا انیس سو ستالیس پاکستان کی ازاد سمون بھئی ایک اور باڈی پارٹ بتا دے ایک اور باڈی پارٹ ختم ہوتا جا رہے کونی کونی لکھو کونی بہت اچھا باڈی پارٹ ہے کونی کو کہتے ہیں ایلبو 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 کہتے ہیں ایلبو کونی ایلبو اچھا لیندھ لیندھ کوئی سی بھی لیندھ سین فیتھ ہاتھوڑا لگنا ہے اگر آپ کے ہاتھ پر ہاتھوڑا لگے آواز کیا نکلے گی ایل پہتے تو ایل ایل فیل کے ساتھ یار یہ تو نظم کتنی بڑی ہوگی بھائی آپ کی شادی اگر انشاءاللہ جب بھی ہو جب بھی تو پیار سے ہزبن کو کیا پکاریں گی یہ میں آگوں کیا بتاؤں حد ہے یار آپ کچھ بھی بنا لیں نہ بولیے گا کچھ اور بتاتے ہیں بابا بابا ہزبن کو آپ بولیں گی بابا لٹھا بھائی یہ ہم ان پرسل باتوں میں نہیں پڑھیں گے ان کی جو مرضی بابا بابا بی 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 بابا بی بی سو سال سو سال لکھ دو بس یہ تو تباہ ہو گئی پوری نظم تباہ ہو گئی سو سال لکھ دو بھائی آخری سوال نوشین سے پوچھوں گا نوشین کوئی بھی فریز فریز ہوتے ہیں I love you I miss you goodbye thank you کوئی فریز I love you I love you لکھو بلکہ لکھو نہیں چھوڑ دو رہنے دو ایسی باتوں کو رہنے دو لکھو بھائی I love you لکھو اور یہ مجھا الگ سے کٹ کے دینا پر چھوڑ نہیں زیتے کھو تابش I love you thank you نوشین لانتی آگی سے کہنا تھا I love you too ایک منت stop رکھے رکھے دوبارہ سے کیمرا بند کرنا نہیں کوئی کیمرا بند نہیں I love you I love you نہیں پورا بولو آگی سے two والا آت فیشنڈ ہو گیا I love you I love you two ایک گیا ایک گھر گیا کیا گھر گیا لو سیتھا جب جائے گا oh god بے گم آپ ٹی وی کیوں دیکھ رہی ہے اس میں میں ایک منت ایک منت I love you ایک منت ایک منت ایک منت امون میں نظم تیار ہوگی ہوئے نظم تیار ہوگی تیار ہوگی تیار ہوگی بھائی شایر ایسے I really wanna just past food ہوتا ہے نا جس طرح پتہ نہیں کیا بنایا ہوگا انہوں نے ہم ارس کیا ہے باوا ابھی شروع کرو باوا کہانی جو سنانے لگا ہوں تب کی جب میں دس دن کا تھا کہانی جو سنانے لگا ہوں تب کی جب میں دس دن کا تھا میری دو انچ کی آف وائٹ ڈاڑی تھی میں ایک دم جنسہ تھا بات بات پہ کہتا تھا آہ حیران ہوتے بات بات پہ کہتا تھا آہ بات بات پہ کہتا تھا آہ حیران ہو کے پھر میں پھر میں نے پال لیا ایک شہر پرشاں ہو کے میں اس کو ٹبلو کہتا تھا بڑی پیار سے میں اس کو ٹبلو کہتا تھا بڑے پیار سے وہ مجھے اپنی اممہ سمجھتا تھا بخار میں میں نے اپنی تون اس کے دل پر رکھ دی آپ پوزیشنگ پوچھ رہے تھے تون آپ نے اس کے دل پر رکھ دی وہ لسی پی رہا تھا میں نے اس کا جھوٹا چک لیا اتنا پیار تھا ہم دونوں میں شمون میں تمہیں کیا بتاؤں اتنا پیار تھا ہم دونوں میں شمون میں تمہیں کیا بتاؤں وہ رکشہ چلاتا تھا پوچھتا تھا آپ کہاں لے کے جاؤں ایک دن وہ بنیان پہن کے جو گیا باہر قیام پاکستان کے زمانے کا گینگ جو مرنے میں تھا ماہر ہتم نہیں ہوئے بھی تک آج ہائر اس گینگ کے ہر بندے کی کونی ڈس فٹ لمبی تھی پھر بہت دیر ہو گئی تھی آ گیا بابا ان کے ہاتھ اب میں اس سے دوسرے جہاں میں ملوں گا سو سال بعد وہ بھی دیکھ کے مجھے بولے گا I love you میرے یار کہانی جو سنانے لگا ہوں تب کی جب میں دس دن کا تھا میری دو انچ کی آف وائٹ ڈاڑی تھی میں جن سا تھا جب میں جن سا تھا بابا بابی ہمارے بابی ہمارے بابی ہمارے بابی ہمارے سوال سوال سیگمنٹ کا نام آپس کی بات آپس مطلب آپ دو دو آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور آپ دونوں کا ملا کے آپس آپ دونوں نے جو سٹیٹمنٹس دوسرے انٹریوز میں دی ہیں میں انہی پہ ڈسکسٹن کروں گا نوشین صاحب سے سٹارٹ کروں گا نوشین my shadow is also not free تاریخی جملہ ہے یہ آپ کا یعنی آپ کا سایہ بھی three نہیں ہے کیا ریٹ چل لے ساری سایہ کا کیا ریٹ چل لے ساری فری نہیں ہے تو بھئی کتنے کیا ہے چار سو روپے میں سایہ آ رہا ہے کیا ہے سایہ کا کیا مطلب ہے shadow free نوشین میں دیکھ رہا ہوں یہ اٹیٹیوڈ جو ہے ایک بندے کو فالو کر رہی ہیں وہ بھی خود ہی ہیں کرینہ سے بھی نہیں ملتی میں اور مطلب میں سایہ بھی free نہیں ہے میرا سم شیڈوز are priceless دارلی واہ سم شیڈوز are priceless بہ 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 نوشین بہ 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 پریانکہ چوپڑا آٹس پسند ہے ویسے پسند نہیں ہے اب یہ ویسے کا کیا مطلب ہے ہے آپ نے کہا ہے یہ چھوڑ دو اب اس میں نہیں کرنا آپ کے نہیں کامینے میں تو میں بھی لکھ وائز آٹس پسند ہے اور آگ بھی ماری ہے ویسے پسند ہے اب یہ ویسے کا کیا ہے ویسے شاید وہ مطبع ایک پریشنیلیٹی کے طور پہ جبکہ مجھے پسند ہے پریانکہ لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ بجی وہ ہوترا ہے فائنل ایک آپ کا وہ ہوتا ہے کہ یہی ہے ہاں آگے جی بہت حسین ہے اور یہی ہے کون ہے کون ہے پسند ایسے مجھے میری سے بھی اپنا نام دلوالی ہے ہم دونوں کو آخر نام لینا پڑے گا مجھے آنا دے ارماس بہت پسندے ہو سکتے بہت سارے لوگوں آنا دے ارماس آنا دے ارماس آنا دے ارماس جو جیمز بانڈ میں جیمز بانڈ میں بہت چلی وہ میریلین مونرو کا بھی بائیوپک اللہ اس کا اچھے گھر میں نصیب اچھا گھر ہو میرا گھر بہت اچھا ہے بہت خوبصورت گھر ہے میرا بلکہ نوشین سے پوچھوں گا میں نے سارا جتنا پیسہ کمایا سب جوتے اور کپڑوں میں لگا دیا پہلے اب نہیں اکل آگئی ہے اکل آگئی ہے جوتے کپڑوں میں ساری میرے بہت چلی ڈیڑھ دو لاکھ روپے کا جوتہ کیا فائدہ دفع بارو پہلوں میں پہننے ہیں میں وہی تو کہہ رہی ہوں فائدہ بہت چلی ڈیڑھ دو لاکھ روپے کا بتا دیا بہت چلی اچھا یہ میرا نہیں ہے آپس کی بات ہے یہ مجھے گفت دیا تھا بھائی بینگ مریم نواز اس سو فن یعنی کہ ترجمہ بھی کرتا یہ تو میں نے بھی پڑھا تھا بہت بڑی سٹیٹموں دے دی وہ بچارہ خود بھی کہتا پہتا ہے کہ میرا تو کوئی کام ہنگی ہے میں تو کوئی تنخواہ پہ ہوں بھائی مجھ سے نہ کچھ پوچھو میں نو نہیں پکتا لوگوں کو پورا تو سنگیدا پورے حقوں کو کیا کرو بیٹا اگنور پھر جاؤ پروٹوکال میں باہر اپنے اببو کے پروٹوکال میں باہر جاؤ اور پھر کیا کرو بلکہ اببو کے پروٹوکال بھی نہیں اببو کے غلاموں کے پروٹوکال میں جاؤ انشند بولو یعنی سپیک نونسنس ٹرائی ٹو بکم بے نظیر بھٹو شہید بھائی شاؤٹنگ تو دا لیمٹ آف یور تھروٹ اور پھر سو جاؤ اس پر پی ایم ایل این کی ایک بہت ہی آگے کی خاتون ہے بہت اچھی میری ان سے باتچیت نہیں ہے انہوں نے نام ہے ہنا پرویس انہوں نے کہا بیئرلی یعنی مشکل سے بٹ بینگ نوشین شاہ is most certainly a joke نوشین شاہ ہونے بھی مداخر اٹھو رینڈ کرو سو جاؤ مزہ نہیں آیا اینا پرویس بٹ نے بھی ہلکا جواب نہیں دیا میں ہم سچی بات دوں بہت ہلکا آئی ہیں political affiliation آپ آج کل کے دور میں جو دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کوئی ان میں سے ٹھیک ہے یا سب ہی ایک ہیں بھائی جی بات یہ کہ اتنے عرصے سے بس جو دیکھتے آ رہے کوئی ایک ایگزامپل بن چکا پاکستان کو جو ڈیمیج ہو رہا ہے مجھے کبھی نہیں لگا کہ کسی نے آکے اسے کوئی بہت بڑا کمال کوئی کر دیا وہ یہ ہوں یا وہ ہوں باتیں ہی سنتے آ رہے ہیں پاکستان بچارہ جس کنڈیشن میں ہے ٹوٹا پھوٹا وہ آج بھی اسی کنڈیشن ایسا ہی ہے شمال بھائی محور بدلتے ہیں شائرانہ محور بناتے ہیں ہمارے صاحب میں دیکھ رہا ہوں سلمان گلانی صاحب مسکراتا ہوا اصلاح و علیکم اسلام اچھاں پوچھا جو میں نحال ہے کیسا جناب کا بولے گلے میں درد ہے نزلہ زقام ہے اور واقعی ہے آج میرا گلہ दیکھ رہے ہوں میں گلہ دیکھ رہا ہوں کافی خوبصورت ہے پوچھا جو میں نحال ہے کیسا جناب کا بولے گلے میں درد ہے نزلہ زقام ہے میں نے کہا کہ کیسا گزارا ہے چل رہا کہنے لگے گرانی سے جینا حرام ہے میں نے کہا کہ بچے زیادہ کیے تھے کیوں پتہ نہیں مہنگائی بڑی ہے پتہ تھا میں نے کہا کہ بچے زیادہ کیے تھے کیوں بولے مگر یہ پچھلی حکومت کا کام ہے اجب فیشن ہے کپڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اجب فیشن ہے کپڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں غراریں جانگیے لہنگے لنگوٹے ہوتے جاتے ہیں یہ مت سمجھو کہ ہم کھا کھا کے موٹے ہوتے جاتے ہیں وطن کی فکر میں گھلگھل کے چوٹے ہوتے جاتے ہیں وطن کی فکر میں گھل گھل کے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں جوانوں آپ کے لئے چلاتے ہیں وہ جب تیرے نگاہ ہو خنجرے ابرو جوانوں کے جو دل ہیں ٹوٹے ٹوٹے ہوتے جاتے ہیں تیری رنگت بھی گوری ہے تیرا شوہر بھی چٹا ہے مگر بچے یہ کیوں کالے کلوٹے ہوتے جاتے ہیں پسلی ہو پھونے پسلی ہو پھونے رواج اب پل رہا ہے ٹشووں کا واش روموں میں سیاست دان لیکن پھر بھی لوٹے ہوتے جاتے ہیں یہ مت سمجھو کہ ہم کھا کھا کے موٹے ہوتے جاتے ہیں وطن کی فکر میں گھل گھل کے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں ہوتے جاتے ہیں سعادی روضہ سلمان کھلانی بہت شکریہ سے بہت کم لوگ ہیں انڈسٹری میں جنہوں نے خلیل وڈیبان قمر صاحب کو نہ بولا آپ نے ان کو نہ بولا کیا سٹوری میں کمی تھی یا رائٹر میں کچھ مسئلے تھے رائٹر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خلیل صاحب کا بہت بڑا خانہ ہے اصل میں وہ فلم تھی ابی نندن پر بیسٹ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ ابی نندن کا رول کریں میں نے کہا دیکھیں اب پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں تھی بات ان کو گیٹ اپ شیٹ اپ کر لیتا ہے شمون تو یہ بھی کر لے گا اب چکر کیا ہوا کہ میں نے اندازہ لگایا کہ پوری فلم میں وہ جو جوتے پڑیں گے اس کو وہ والا پارٹ مجھے نہیں پسند میں نے کہا کہ خلیل بھائی مجھے برا نیمہ نہیں ہے گا میں اس پارٹ کی وجہ سے فلم نہیں کرنا چاہتا یار تو دیکھ کریکٹر ہے یہ وہ فرانہ میں آ جاتا ہوں میں تیرے ہاتھ جھوڑ دوں گا انہوں نے بہت پیار سے مجھ سے کہا لیکن میں نے بڑے پیار سے ان کو پھر منع کر دیا تو مجھ سے نہیں کہا گیا ورنہ خلیل صاحب گریٹ رائٹر آف پاکستان ماشاء اللہ اچھا ہمارے ہاں یہ آپ کی ایک فلم ایسی آنے والی اس پہ ہلکا ہلکا بات کریں گے سٹوری میں نہیں گھسیں گے اس میں آپ انڈین سپائے بن رہے ہیں کل گوشن یادف بن رہے ہیں شاید یہ انڈیا کے جو بھی لوگ آتے ہیں یہ شمون عباسی کیوں گا کریکٹر کرتا ہے کیا یہ پروڈیوچر سے پوچھیں ان کو بس ہر برا آدمی میرے اندر نظر آتا ہے شمون بھائی آج ہمارے ساتھ موجود چند سیکنڈوں کے سی ایم پنجاب حمزہ شباز یہ لاس فور انڈی تیو سیکنڈ کیا سے کیا ہو گئے بے وفات تیرے پیار میں کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں صدا بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے بے شک اقتدار کا کیا ہے جس طریقے سے یہ ہوا ہے کیا یہ طریقہ ہے یہ خود طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ کیا ہم نے سیکھا نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شباز آنسو بھائے گا وہ کسی بھول میں نہ رہے ہیں پرویز علائی صاحب تعالیٰ جی جی اسی سال کی عمر میں دوسری بار وزیرالہ بنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں میں اسی دن میں تین دفعہ وزیرالہ بنا ہوں یہ تو ہے بہت چی بات کیا آپ نے اور ایک بار ہوتل میں ایک بار اساملی میں اور ایک بار کوٹ پہ پھر میرے ساتھ لیکن ان کی حسی رکے گی میں پھر بات کروں گا آئے پروٹیسٹ اوہ ام سو سالی ام آئی مالسو سالی مجھے بتائیں ہمارے کتنے زبردست ایک آرٹسٹ ہیں اللہ رکھا کولڈرنگ انکل اللہ رکھا کولڈرنگ صاحب پانی پوری جو ہیں شامون بھائی اس سے ایک چیز یاد آئی آپ نے ابھی دیکھا ہے پی ایم ایلین کا ایک جلسہ ہوا اس میں وہ اللہ رکھا اللہ رکھا پانی پوری ایک آرٹسٹ ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں اس شو میں نہ یہ تھے شو ہی تھا وہ نہ یہ تھے نہ مریم تھی بس اللہ رکھا پانی پوری صاحب سے اور وہ کیا تھا یار وہ کیا تھا یار ہم ساتھ میں بیٹھ کے کوئی سنوکر نہیں کھیلتے رہے تمیز ابھی مجھے نکلے ہوئے میں دوبارہ بھی آسکتا ہوں اللہ رکھا کولڈرنگ صاحب نے کیا بات غلط کہی کیا بات میں صرف لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ میں سمجھتا ہوں اتنی سی بات پوچھ رہا ہے اور اتنی سی بات اگر کہہ رہا ہے سری لانکا سری لانکا بہت دکھ میں ہے بلکہ اس سے مجھے یاد آیا کہ خوادین حضرات ان کو نکالے جانے سے پہلے چند منٹ پہلے کے کچھ لمحات ہمارے پاس محفوظ ہیں یہ دیکھئے گا بھئی ایسا ہے دو قویق گیمز کھیلیں گے ایک گیم کا نام ہے یا یا انگلیش کا نہیں ہے عربی کا بھی نہیں ہے یا اردو کا یا تو یہ یا تو وہ آپ کو ایک ایک کر کے آپ نے کوئی ایک چیز سیلیکٹ نہیں پولٹیکلی کریکٹ نہ ہوئی آپ تو کہہ بھی چکیں کہ میں ہوں بھی نہیں ایک بہترین ایکٹرس ہونا یا ایک فیشن آئیکن ہونا بہترین ایکٹرس شامون بھائی وار یا درج درج نوشین مائرہ خان یا افت عمر مائرہ خان شامون بھائی ایکشن یا کومیڈی کومیڈی باقی دل ہے نا ہم ساتھ کام کریں گے یس نوشین نئے جوتے ہے نیا ٹاپ نئے جوتے نئے جوتے ہے نئے جوتے ہے نئے رہے ہیں نئے جوتے ہے نئے رہے ہیں افت عمر سے کہیں گے افت آپ ایک جوڑی جوتا یا ڈیلڑھ لاکھ کا جوتا وہ گفت کر لیتی ہے سوچیں خود کترہ مہنگا جوتا پہتی ہے جوتوں کی بہت بڑے دل کی خاتون ہیں بھائی اس معاملے میں نوشین کراچی ہے ابت آبات ابت آبات آخری آخری گیم ہے اس گیم کا نام ہے نظر بند پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کا انوکہ ترین گیم آپ کے سامنے آپ کی آنکھیں بند کر دیں گے اور آپ کے سامنے ایک اوبجیکٹ رکھ دیں گے آپ نہ چھو سکتے ہیں نہ ٹچ کر سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں نہ سون سکتے ہیں آپ پانچ سوال کریں گے اور اس سے گیس کریں گے نوشین آپ بھی یہی کریں گے سب سے پہلے ہم شمون بھائی کی آنکھیں بند کریں میں نے کہا میرا ہیر سٹائل نہ تپکتے ہیں میں بہت ہلکا باندھوں گا نظر دنی آرہا بکی بات ہے یہ سب نظر آرہا ہے جان مجھے کب بھی تورا سا گرا دی مو آپ کو پڑا تھا کہ دہ رہے اوبجیکٹ میرے ہاتھ میں تھا اب ٹیبل پہ ہے پانچ سوال آپ کے پاس ہیں time starts now کھانے کی چیز ہے نہیں غلقب نہیں ٹھیک ہے تک ہے decoration کی چیز ہے نہیں decoration کی چیز بھی نہیں ہے um Sport سے متعلق کوئی چیز ہے کس سے کھیلنے سے کھیل سے متعلق کوئی چیز کھیل کافی لوگ اس سے کھیل رہے ہیں ایسی 보�ikोน آپ کی زیادہ بھی نہیں ہے into ایسا ہوتا ہے chtitsi چیز بڑے ہو جاتی ہے چطitsi چیز بڑے ہو جاتی ہے چطitsi چیز olabilir کھ سیدھ بہت ساری چیز ہے بہت سے اس سے بھی ہوتی ہے اس سے ہو جاتی ہے چھوٹی چیز بڑی چھوٹی چیز بڑی حدیق ہے ہینڈ پمپ ہینڈ پمپ سے کیا چھوٹی چیز بڑی ہوتی ہے بھوال غبارہ ہاں ہوتے ہے نا بھائی چھوٹی چیز ہوتی ہے غبارہ بن جاتا آپ ہوا بڑتے ہیں یہ ہوا بڑتے ہوئے لوگ کرتا زیادہ میں کیوں پھوس آ لیتے ہیں موہ میں دیکھا ہے کبھی دیکھا آپ میں کبھی کرتا ہمیں شب وہ بھسا لیتے ہیں اسا کیا تعلق ہے وہ بھس جاتا ہے نا جا کے اس کے اندر اچھا ہین تک ٹھیک ہے پم ٹھیک نہیں ہے پم ٹھیک نہیں ہے آج جلے میں ایک اور ہوتا ہوں میں ایک اور ہوتا ہوں سیسد دن کمیڈینز سنگرز سنگرز پہ گور کرو علماء سنگرز پہ گور کرو یہ سب استعمال کرتے ہیں اس کو یہ وہ ایک چیز ہے جس سے سنگرز اگر یہ یوزنگ کریں گے نا کہنا ہے آپ بھی دے دیں ہنٹ دیں میں یہ سنگرز دنگ رہے ہاں سٹیج پہ اگر یہ یوز نہیں کریں گے تو چھوٹی چیز چھوٹی رہ جائے گی لوگوں ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں مائک مائک خاتین آخر give me a high five یہ وہ اب اتار دیں اتار دیں پٹی ایسے ایسے جائے گا یہ تیسی چیز یہیں سٹوڈیو سے علاقے رکھ دیے میں نے کہا پتہ نہیں کچھ پروپ لاؤ گے بجٹ ہی اتنا ہے میں نے کہا پتہ نہیں کچھ پروپ لاؤ گا ابھی تو آپ یہ دیں کو نوشین کے لئے کیا چیز ہے ہاں نوشین اللہ اکبر نوشین کو ہاں فریش کپڑے دوں گا ہاں میرا میک اپ لوگ خود ہی باہن لے بھائی خود ہی خود ہی مائلہ بھائیں دیں نا ہاں آئی آئی ستوائے جو بھائی چھوٹ ہاتھ لگایا ہے صرف میں نے یوں لکہ میں آرام سے پرومیس تو ہاں بھی 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 جنٹل بھی نائس میرے بار نہیں کھٹا پکڑ کے کھڑے راؤ ٹھیک ہے بہت چی لگ رہی ہیں آپ بہت چی لگ رہی ہیں اوپجیکٹ ہے یہ ٹھیک ہے اوپجیکٹ پہ شور اغل مچا اوپجیکٹ پہ شور اغل مچا اوپجیکٹ میں نے رکھ دیا ہے آپ کے سامن سوال کھانے کی چیز ہے ہاں کھا بھی سکتے کھا سکتے پروپر لائے کھانے کی چیز ہے پروپر کھانے کی چیز ہے پروپر بتna کھا بھی سکتے کھا بھی سکتے کھلرا کیا ہے کھلرا کیا ہے کھالا میں لوگ کیوں بھی 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 بھی京 سمجھتے ہیں دو سوال وہ گئے تو پہنے کی ہے ہاں پہنے کھانے کی چیزیں پہنے کیسے سکتے ہیں کھانے کی اوپگی ہے کھانے کی بھی ہے لڑکیاں پہن سکتے ہیں یا لڑکے بھی دونوں دونوں پہن سکتے ہیں اور دونوں کھا بھی سکتے ہیں جوتا یا یہ ایکسپریشن تھا ملین ڈالر ایکسپریشن تھا پہنے تو روشنی تلاش کی آئے یہ کیا ہے اور دونوں پہنے درات گیارہ پشپن ہو رہے ہیں آپی گھڑیوں میں اور وہ بھی رات کے اس وقت یہ جو چیز آپ نے دیکھی ہے ابھی اسنا منائے یہی آخری چیز ہونی چاہیے آنکھے بند کیجئے صبح اٹھئے جلدی اٹھئے گا تاکہ پاکستان کی نگوز چاہ کر سکیں have a great night اللہ حافظ